پاکستان کے ایک ایکس منیسٹر شیخ رشی جو کہ اپنی پولٹیکس میں کافی بار انڈیا کا نام لیتے ہیں انڈیا کے حوالے سے کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ریسنٹی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے اور انڈیا نے پانچ سو مزائل ل او سی پر یعنی بارڈر پر لگا دیئے ہیں اسی حوالے سے پاکستان کی پبلک سے بات کروں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم آج اس کنڈیشن میں ہیں ہمارے پاس پیسے مجود نہیں آٹے کی قیمت دن با دن بڑھتی جا رہی ہے پھر بھی ہم انڈیا پر بلیم گیم کرنے سے رکھتے نہیں ہیں ہمارے پولٹیشن اس حوالے سے کنٹرول نہیں کرتے ہمارا شروع سے ہی ہے کہ ہم انڈیا پر بلیم گیم کرتے ہیں تاکہ عوام جو ہے عوام کو بھرگایا جائے انڈیا ایک خلاف اور جو ان کا جو فوکس ہے وہ دوسری طرف لیا جائے دیکھیں جی پولٹیشن تو جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اب اس کو بلیم کرنا اور وہ جو بات کر رہا ہے نا شیخ رسید صاحب بڑے اچھے سیاستدان ہے بہت پرانے دان کہہ سکتے ہیں ہر وہ طریقے جانتے ہیں اچھا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اگر کوئی بات کر رہا ہے نا تو اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہوگا تو وہ کر رہا ہے پاکستان جیسے دیش یہ بھیک ملنے کے بعد بھی ڈیفالٹ کر جاتے ہیں ان کو چاہیں دو بلین ملیں چاہیں چھے بلین چاہیں آٹھ بلین چاہیں نو بلین جیسے بھی باتیں چلیں یہ ایسے دیش جو ہے کتنی ہی ان کو پیسے دے دو صرف ان کے جو نیتا مالا مال ہو جاتے ہیں پبلک جو ہے وہ کنگال پہ کنگال ہوتی چلی جاتی ہے ابھی بھی پاکستان کی آپ شتیتی دیکھو پاکستان میں پورے وشو میں سب سے گھٹیا کہیں کسی دیش کے ناغری کو کا living standard ہے تو وہ پاکستان میں سب سے زیادہ آج بھوک مری بھوک سے لوگ پاکستان میں مر رہے ہیں سب سے زیادہ لوگ انڈیا پاکستان میں بچ رہے ہیں سب سے زیادہ پیسے کی وجہ سے پاکستان میں ٹوٹ رہے ہیں پاکستان کے اندر سب سے زیادہ مال نیوٹریشن سب سے زیادہ بیماریاں سب سے زیادہ لوگوں ٹھیک سے علاج نہ مل پانا دوائیوں کی کمی کھانے کمی سب چیزیں جو ہیں اس طرح پاکستان جیسے دیش میں ہی ہو رہی ہیں یہ واقعی ہی جو ہے انڈیا ایسا کرنے جا رہا ہے یا انڈیا نے ایسا کیا ہوگا کیونکہ ہماری عوام جو ہے جذباتی ہے زیادہ وہ جذبات میں آگے جو سیاستدان کے ہوتے ہیں اب یہ نہیں سوچتی ہے عوام کے یہ جو طالقہ یہ جو ہمارا جو ملک ہے اس سیچیشن میں جو پہنچا ہے کس کی وجہ سے پہنچا ہے ہنکمنان کی وجہ سے پہنچا ہے کوئی ایسا ہنکمنان دکھا دے جس نے عوام کا سوچا ہو یار عمران خان کو دیکھ لو نوازشی کو دیکھ لو کتنا عربوں پیسہ ان کے پاس انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا یار اس دواغ اگر ہماری گورنمنٹ جو ہے نقصان میں جاری چلو ہم اپنی کچھ نہ کچھ سائٹ بیج کے ہم اس میں انویسٹ کر دے دیں تاکہ ہماری بھی پارٹیسپیشن ہو کیونکہ ہمارا ملک ہوگا تب ہی تو انہوں کو حکمانی کرنے کا فائدہ ملے گا یا دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں خود کو ٹھیک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے قرآن مجید میں ہے کہ جیسی عوام ہوگی اس کے اس پر اسی طرح حکمان آئیں گے ٹھیک ہے اب اسی طرح اب یہاں پہ آپ چھوٹی سی زیمبر لے لگر ہم خود کو ٹھیک نہیں کرتے ٹھیک ہم دوسرا بندہ کو غلط کر رہا ہمیں وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بندہ غلط کر رہا ہے پہلے وہ ٹھیک ہو پھر میں ٹھیک ہوں گا ہم اگر فوز اپنا کوئی گلر کام کر رہا گا وہ جھوٹ بہ رہا ہم یہ نہیں دیکھتے یار میں جھوٹ تو میں بھی بولتا ہوں ہم اسے جاگر ٹریک منہ کرے گا یا تو جھوٹ کیوں بہ رہا ہے ٹھیک ہم خود کو ریلائز نہیں کرنا مطلب ان شوٹ یہ کہ اگر ہم خود کو ٹھیک کر لیں گے ہمارے حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو پوائنٹ ہو یوں ہے کہ حکومت جو ہے ہمارے حکمان انہیں پوائنٹ ملا ہوئے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کہہ لیں گے ان شوٹ کسی بچے کو ملا تھا ہمیں پتا تھا یا یہ بچہ یہاں سے پکڑا جائے گا اس کے پاس ایک پوائنٹ ہے ہمارے پاس ہماری وام کے ریلیٹیڈ کیسے پڑا کہ سیاسدان کو اگر انڈیا کا نام لیں گے نا انہوں نے گھوم جانا ہے ٹھیک ہے جذبات میں آ جائیں گے کیونکہ ہماری شروع سے یہ کہا گیا جی انڈیا ہمارا مخالف ہے انڈیا ہمارا یہ ہے انڈیا نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا ٹھیک ہے اب سیاست میں جیسی ہم عوام کو کہتے ہیں انڈیا نے کر دیا انڈیا جو ہماری پبلک ہے وہ سرچ کیے بغیر سیاست دان پر بلیو کر لیا بات یہ چھوٹی سی بات یہ میری بات سن لیں اس نے یہ بات کیوں کہی یہ پورا ایک کیٹریہ کراس کیا گیا پورا اس کو بنایا گیا اس میں امریکہ بھی ملوث ہے وہ حملہ کیوں کرنے لگا میری بات تو پہلے سنبھل لیں میری بات سنبھل لیں جو میں نے سیاست دان دیکھی ہے جو میں اس ٹیم دیکھ رہا ہوں نا میں ڈیلی سنتا نیوز کوئی بندے ہوتے ہیں کوئی نہیں ہوتے کیونکہ آج کل کو ہر بندے کو روٹی کے لالے ہیں کوئی بندہ نہیں دیکھتا کہ شوشل میڈیا پر کیا ہو رہا کوئی بندہ کیا بول رہا کو امران خان کیا بن کے بول رہا اب چھوڑ گیا امران خان کو ٹھیک ہے یہ سن لیں سن لیں اب بات یہ ہے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس نے یہ کیوں کہ اب یہ ہے کہ آپ کو جب ان کے انہوں نے مسلط کیا آپ کے اوپر بیسی کی یہ ہے کہ اب وہ بندے آرمی ہیں بیسی کے لیے جو مسلمان نہیں ہیں موڈی دیکھیں کتنا کچھ کر رہا ہے ان کی امام کے لیے اور ہمارے حکمان کیا کر رہے ہیں روز ان کی چوڑیاں پکری جا رہی ہیں روز کوئی نہ کوئی نئے فرادن کے پکرے جا رہے ہیں امران خان کا دیکھ لیں ہے نواز شریف کا عرب و جائداد ہے اور امام آٹا آٹے کا برانہ آیا ہوا لوگوں کے پر خان آیا لوگ مر رہے ہیں آٹے کی لائن میں اور وہ کہہ رہے ہیں انڈیا کے پاس کافی آٹھ ہے اس ٹائم پڑا ہویا ہے لیکن یہ اب وہ یہ گیم کے لڑے کے نام دیں انڈیا سے ہی لینا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ہم سے انڈیا اس ٹائم ہم انڈیا سے ہلپ چاہیے کیوں نہیں لے رہے یہ بتایا نا یہ سب دے براز ہوا میں یہی پیار ہوں میں یہی پیار ہوں کہ اگر اٹھارہ بھی سزار تک وہ مزدور پہنچا ہے تو پھر آٹے کو اتنے پیر کو ہاں لگے ہیں کہ وہ ایک سو ساٹھ پہ پہ پہنچ گیا اس کو تو اکیس روپے پہنچ گیا ابھی آپ پیٹرول دیکھیں دو سو پندرہ روپے انہوں نے جو ڈرامے بازی کی ہے انہوں نے کی ہے کہ دو سو پچیس کر کے دو سو پندرہ پہ لے ہیں وہ بھی چھے مینوں بعد پھر انہوں نے ڈالر جو ہے اوپن مارکٹ کے اندر ابھی دو سو چھتیس روپے اس کا ریٹ ہے لیکن آپ لینے جائیں تو آپ کو ڈالر نہیں ملے گا ستر دو سو پتر کا ملے گا تو یہ ساری اب قوم جا کے یہ ینگسٹر ہے ان کو چاہیے کہ اتجاج کریں اب ہم لوگوں نے تو اپنے دور میں جتنا اتجاج ریکارڈ کرانا تھا ہم نے کرایا ہے لیکن یہاں اتجاج کرانے کے باوجود بھی آپ کو یہاں تھانہ پکڑ لے گا یہاں پہ آپ کے جو سیکٹرز ہیں وہ پکڑ لیں گے اب کیا ہوگا جی اب فوج کا جی آرمی کا جی ہم تھوڑا سا اور بجر بڑھا دیں گے جی ہماری دفاع سائٹ مضبوط ہو نیچے بات ہے نا میری بات سن لے اب وہ کیوں کہہ رہا ہے کیونکہ یہ آرمی کے ساتھ اس کا تعلق ہے آرمی نے اس کو کہا ہے تو اس نے کہا ہے بات نہیں سمجھ رہے آرمی نے اس کو کہا ہے تو اس نے کہا ہے کہ جی آپ عصرہ کی مسلط کریں کہ سیاستدان جو ہے نا خود کو کور کرنے کے لیے نا عوام کو جو لولی پور دیا ہے ٹھیک ہے کہ اس کے پیچھے جو سارا جو ہے انڈیا کروا رہی ہے یہ کر یہ وہ کر یہ ٹھیک ہے جیسے آپ نے بات کی چائنا کہ چائنا بھی ہمارے سے تعلقات کہہ لیں یا جو ہمیں پیسہ دینے سے منا کر رہا ہے آپ دیکھیں آپ ایک انسان کو پیسہ دیتے رہیں گے دیتے رہیں گے اور وہ آپ کو واپس نہیں کرے گا آپ کب تک دیں گے اسے پیسہ ٹھیک ہے ان شوٹ یہی ہے کہ آپ چائنا سے جو پیسہ لیتے جا رہے لیتے جا رہے اس کو دے نیرے اور آپ کا جو کرزہ تھا ایک وقت میں اگر دو لاکھ تھا تو اب وہ کرزہ آپ کا چھے لاکھ بن چکا ہے یہ بڑی بات ہے ہم نے پہلے بات کی مذہب کی گیم جو کھیلی جا رہی ہے یہ یہ ہودی ہیں ان کے ساتھ ہم نے یہ نہیں کرنا یہ حضور صلی اللہ کے دور میں بھی ہوتا تھا یہ تجارت ہوتی تھی ہر چیز ہوتی تھی لیکن انہوں نے جانبوری کے انہاں کا مسئلہ بنا لیا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان ہم لوگ ہیں ہم صحیح مسلمان ہیں اگر ہم صحیح مسلمان ہوتے اس ٹیج پر وقت نہ خرد آج سری لنکا کا بھی دیکھ لیں کہ ادھر ڈیوالٹ ہو چکا ہے لیکن وہاں پہ بھی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ آٹے چینی دھال کے پیچھے لوگ چاڑ گئے جب سے نون لیگ آیا ہمیں لگتا تھا کہ نون لیگ واپس آئے گی تو یہ کہتے تھے دعوے کرتے تھے ہم اپنے کپڑے بیچیں گے اور عوام کو ریلیو دیں گے تو انہوں نے ریلیو کیا دیا انہوں نے کہا آٹا ایک سو ساٹھ روپے کا خریدو انیس سو نینانوے انیس سو نینانوے میں آٹا سات روپے کے جی تھا تو آج چوبیس سال بعد آٹا جو ہے ایک سو ساٹھ روپے کا اتنیا سب لوگ انڈیا پہ آرہا یار مزہ آئے گا یار انڈیا پہ بلیم گیم کر رہا اچھا انڈیا بلیم کو کھلنے یار انڈیا کی اچھی چیز نہیں بتاؤنا پھر آپ انڈیا ایٹی میں کی طرح ڈولپ کر چکا ہے یہ ہی بتاؤنا اور انڈیا پاکستان کے ساتھ ازاد ہوا تھا انڈیا کام پر اور پاکستان کام پر اس کے آس پاس بھی نہیں آرہا انڈیا میں ابھی بھی ایک خبر آئی تھی کہ اتر فوراں یونیورسٹری بننے جا رہی ہیں اور پاکستان میں کون ہے کہ اتر ہم وہی کرتے لے کہ مشکل سے جاتے ہیں باہر پڑھنے کے لیے لوگ اور ہم باہر ابھی بھی جا رہے ہیں جبکہ انڈیا میں اگر فوراں اوکسورڈ یونیورسٹری اب میں نے سنا تا آ رہی ہیں اب یہ دوبارہ اس ور لگایا گیا ہے آج پچیس تیس دن بعد وہ تیس دن کے جو غریب کے پیسے تھے وہ پانچ پانچ چار چار لاکھ روپیا نقصان ہوئے جن پارٹیوں کو مال کے پیسے دینے انہوں نے تو ہمارے گریبان پکڑنے ہیں آپ نے بولا یوت ہوتھے انہوں نے تو ان کے پکڑنے انہوں نے کہنا ہے بھائی پانچ لاکھ کا نقصان آپ لوگوں نے کیا انہوں نے نہیں کیا حکومت نے کروایا ہے اور یہ شباز شریف کی حکومت میں ہوا ہے وہ کہتی ہے ایک سو ساٹھ روپے کا آٹھا خریدو فٹا بھی نہیں لگانا ریڈی بھی نہیں لگانی چھابڑی بھی نہیں لگانی عمران خان کیا کہتا تھا آٹھ بجے مارکٹ بھی باندھ چھوڑے آپ عمران خان کہتا تھا میرے چھابڑی والے میرے پھٹے والے میری ڈیڈی والے انہوں نے ہمیں ساڑھے تین سال کم کم پھٹے اور فٹ پاتھ پیسے نے کہا کمال پاکستان نے کوشش تو خوب کری ہے کہ اس سے بھیگ مانکہ ادھر چلالیں ادھر کی اس کی ٹوپی اس کے سر اس کی ٹوپی اس کے سر اس کو ٹوپی پہنا کہ یہاں سے کر لو اسلامی دیشوں میں جا کے بول دو کہ ہم تو مسلمان مسلمان ہونے کے نام ان کو پیسہ دے دو امریکہ میں جاؤں امریکہ میں جا کے بولو کہ آپ بھی ٹلیلیسن خلاف ہو آپ کو سوویٹی خلاف جنگ لڑنی آپ کو یہ ارغانستان سے جھٹکا رہا پانا ہے آپ کو بھی بھارت کے خلاف ایک مضبوط دیش چاہیے اس خطے میں آپ کو بھی چاہیے کہ سب کچھ اپنی ہم گڑیت جو ہے وہ ادھر پیسیفک اوشن والے ایشیا پیسیفک میں بھی بھی اپنی ہم جو ہے وہ اپنی گڑیت بیٹھا سکے ان سب چیزوں کے لیے ہم کو فرزہ دے دو چائنے کے پاس جائیں گے تو آپ بھی بھارت کے دشمن ہم بھی بھارت کے دشمن آپ کو بھی چائنہ آپ کو بھی جو ہے بھارت سے تکلیف ہم کو بھی بھارت سے تکلیف ہے آپ کے بھی بارٹر جو ہے وہ انڈیا سے ملتا ہے اسی سے آپ کو جنگل لڑنی ہم کو بھی جس کرنی ہے آپ کا جو یہ سب چیزوں کے چلتے پاکستان نے کوشش تو بہت ساری کری ہے کی بچ جائیں بچ جائیں بچ جائیں بچ جائیں معاملہ سدھر جائیں معاملہ جو ہے گاڑی کنٹرول میں آ جائے سب کچھ دیکھ لیا جائیں مینج ہو جائے بھیگ مل جائے پر کبھی بھی کچھ بھی ہوا نہیں ہوا تو کیا ہوا نواز شریف کے دس بیس پچاس اور کمپلیکس کھلتے چلے گئے عربوں کی سمپتی ہو گئی خاصو پر یوروپ میں اور دنیا بھر میں عربوں کی سمپتی ہو گئی زرداری مریوار کی عربوں سمپتی ہو گئی عمران خان نے بھی چکے چکے سے کئی سمپتی بنا لی مگر وہ دیکھتی نہیں عمران خان اس کے چیلے چپٹوں نے فوجیوں کی تو بات ہی مت کروا جو پاکستانی فوج تھے جو جنرل رہے ہیں بڑے بڑے جو آنکے آرمچیف رہے ہیں پور ان سب کے تو پہنچوں اگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اور ان سب چیزوں کے بعد بھی پاکستانی خود اچھا دیکھو خود انہوں نے آدھا یوروپ پہ کوئی ایسے دیش لیوں کو جانگی پروپرٹی نہ ہو کوئی دنیا کا شایدی ایسے کچھ دیش ہو بڑے دیشوں میں جہاں پہ ان کے بزنس نہ چلتے ہو اور اپنی عوام کو سپنا دکھاتے رہے گی لڑکے لیں گے بھارات لڑکے لیں گے کشمیر لڑکے دلی فتح کریں گے صوبہ بریک فاست یہاں پاکستان میں کریں گے لنچ دلی میں کریں گے دنیا بھر بھی باتیں ہیں اور بدلے میں ہوا کیا پاکستان جیسے انہوں کو شروع گھیرایا ہر چیز میں پاکستان سب سے گھٹیا دیشوں میں آتا ہی چلا جا رہا ہے اور اس طریقے سے آیا ہے کہ اگلے 20-30 سالوں میں اس سے نکلتا ہو میں ان کو نظر نہیں آ رہا ہے حالانکہ بڑا سوال یہ ہے کہ 20-30 سال میں پاکستان رہے گا نہیں رہے گا پر بڑی بات یہ ہے اگر رہا تو اس سے نکلنے سے اس کے لئے نکل پر نہ سمجھ گئے